منافق سپریم کورڈ آج آرٹیکل باسٹ ون ایف کی تشریح کیس کی سماعت جاری رکھے گا کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس میں جیس جسس قاضی فائس عیسیٰ نے کئی سوالات اٹھا دیئے بولے نا اہلی تاہیات ہوگی یہ کہاں لکھا ہے اسلام میں بھی توبہ کا راستہ موجود ہے تاہیات نا اہلی کا فیصلہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے نا اہلی کی یہ شقی ایک ڈکٹیٹر نے شامل کی منافق کافر سے بھی زیادہ پرا ہوتا ہے آمیروں نے صادق و امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی جسٹس منصور علی شاہ بولے اس بات کا کیا ثبوت ہوگا کہ کس نے توبہ کی کس نے نہیں ناپ سے سزاری آفتہ کے لیے دس سالہ نا اہلی کی مدد بحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے نا اہلی پانچ سال کرنے کے خلاف اپیل منظور کر لی عدالت کا ٹورنی جنرل کو نوٹس جاری نو لی کے ٹکٹ ہولڈر فائق جمالی کی اہلیت کے خلاف ناپ کی درخواست پر سمات پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا فائق جمالی کو سنائی گئی سزا میں دس سال کی نا اہلی بھی شامل تھی نا اہلی کے مدد سزا یافتہ شخص کی جیل سے رہائی کے بعد شروع ہوگی انتخابی دور سے باہر امید باران کے لیے آخری امید آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سمات جاری اینی پندرہ ایپٹ آباد پر نواز شریف کے کاغذات نامزدگی سے متعلق ریٹ پرٹیشن سمات کے لیے منظور الیکشن ٹریبونل کا نواز شریف کو نوٹس اینی دو سو بیالیس پر شہباز شریف کی کاغذات منظوری کے خلاف اپیل پر اعتراض لگ گیا کاغذات مسترد کرنے کے خلاف شیخ رشید راجہ بشارت سبتین خان اور اجاز الحق کے اپیلیں منظور چودری شہباز حسین کی اپیل خارج بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف پیٹے کی درخواست ناقابل سماق قرار لاہور ہائے کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا انٹرپارٹی انتخابات مسترد کی جانے کے خلاف درخواست خارج کر دی محفوظ فیصلہ جسٹس جواد حسین نے سنایا عدالت میں دوران سماس وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی تحریک انصاف نے بلہ واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا پشاور ہائے کورٹ کا فیصلہ چیلنج درخواست کی کہ فوری سامات کے استدہ موقف اپنایا پشاور ہائے کورٹ نے اجلت میں فیصلہ دیا کیس پہلے ہی ڈیویجن بینچ کے سامنے مقرر تھا ڈیویجن بینچ سے پہلے سنگل بینچ فیصلہ کرنے کا مجانس نہیں تھا تحریک انصاف کے وکیلوں میں پھوٹ پڑ گئی وکیلوں میں اندرونی لڑائی باہر آگئی مرکزی دفتر میں پریس کانفرنس کے دوران گوہر خان نے شیر افزل مروت کو بات کرنے سے منع کر دیا شیر افزل نے ایک ناسونی اور پریس کانفرنس شروع کر دی پریس کانفرنس شدید بدنظمی کا شکار رہی یقین ہے الیکشن ہوں گے بھرپور تیاری کر رہے ہیں خوجہ آصف کو انتخابات کا یقین کہنا تھا ایک ماہ رہ گیا الیکشن میں گزشتہ الیکشن کی نسبت ابھی بھوٹ ٹیمپریچر نہیں بڑھا تسلیم کرتا ہوں کہ الیکشن کی تیاریوں میں سسی رہی تاہم ہمیں کیچ اپ کرنے کی ضرورت ہے میاں صاحب کے پہلے جلسے کے بعد جو تسلسل چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا پاکستان پیپلز پارٹی ہم سے زیادہ متحارک ہے ایک شخص کو آٹھ فروری کو پھر دل کی تکلیف ہونی ہے اس بات جب آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ کا علاج رائی ونڈ کے اسپتال میں ہوگا جو ہم بنائیں گے بلاول بھٹو کی نواز شریف پر تنقید ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا ہمارے وعدے نون لیگ اور پی ٹی اے کی طرح جھوٹے نہیں سندھ میں سلاب متاثرین کے لیے بیس لاکھ گھر بنا کر دے رہے ہیں ہر گھر کو تین سو یونٹ بجلی مفت دیں گے بلاول کا بے نظیر کارٹ کے بعد کسان اور مزدور کارٹ لانے کا بھی اعلان نشستوں پر نظریں گاڑ لی سابق صدر آصیف علی زرداری نے ملتان میں ڈیرے ڈال دیے تین روزہ قیام کے دوران پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور جنوبی پنجاب کے اجلاس کی صدارت کریں گے مسلم لیگ نون کے سابق رکھنے پنجاب اسمبلی نیا اسلام اسلم سمید متعدد رہنماؤں کی پی پی میں شمولیت آصیف علی زرداری جنوبی پنجاب کے ملتان کے ٹکٹوں کا فیصلہ کریں گے پیپلز پارٹیکل ایکشن دو ہزار چوبیس کے لیے انتخابی جلسوں کا ابتدائی شیڈیول جاری بلاول گھٹو چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں تیس سے زیاد جلسے کریں گے کیا جواب دوں کیونکہ زرداری صاحب خود ہی انہوں کو سنجیدہ نہیں کرے اور کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے گھر والوں نے مزیر اعظم نامزد کر دیا ہے تو بس اس سے زیادہ میں سنجیدگی کا عالم کیا ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ آصیف علی زرداری بلاول کو سنجیدہ نہیں لیتے الیکشن کے لیے نون لیگ کی تیاریاں سب سے زیادہ ہیں رانوما نون لیگ جاوید لطیف کی بول کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا مکفتگو کہا نواز شریف کے دور کی وجہ سے ملک چل رہا تھا بانی پیچے نے ملک کو تباہ کیا رانوما پاکستان پیپلز پارٹی چودری منظور بولے پی پی جن کے خلاف بنی تھی وہ سمجھ رہے ہیں لاہور کے مالک ہیں سیاست کو دشمنی کی حد تک نہیں لے کر جانا چاہیے ایمکیم پاکستان کے دخابی منشور کا اعلان آئین میں تین ترامیم تجویز کراچی میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے ایمکیم کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ بے اختیار جمہوریت نہیں چاہیے وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرح بلدیاتی داروں کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے مصطفیٰ کمال بولے صوبوں کے پاس جو پیسے جا رہی ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں خزانے کی چابیاں وزیراعلا کو دے کر آپ کرپشن کروا رہے ہیں فیض آباد دھرنا کے سپریم کورٹ کے حکم پر بنائے گئے تحقیقاتی کمیشن میں سابق سربرا آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض حمید نے بیان ریکارڈ کروا دیا وہ خود پیش ہوئے یا ان کی طرف سے کسی وقیل نے تحریر بیان جمع کروایا ہے وزارت داخلہ یا کمیشن کے ذرائع تصدیق یا تردید کرنے سے گریزہ تاہم بیان کمیشن کے پاس موجود ہونے کی تصدیق فیض حمید کا کہنا تھا حکومت کے خلاف انہوں نے کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی وفاقی حکومت کی ہدایت پر ٹی الپی سے مذاقرات کیے کراچی کے لاکے تین ہٹی پل کے نیچے قائم جھگیوں میں آگ بھڑک اٹھی آگ پر آٹھ فائر ٹینڈرز کی مدد سے قابو پا لیا گیا کولنگ کا عمل جاری ہے ریس کی حکام کے مطابق سو سے زائد جھگیاں جل کر خاکستر ہو گئیں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا غزہ میں موت کا رقص جاری اسرائیلی جاریت سے مزید دو سو اٹالیس رفاہ میں گھر پر حملہ پناہ لیے ہوئے ایک سو بیس افراد شہید نواسی روز میں شہادتوں کی تعداد بائیس ہزار تین سو تیرہ تک پہنچ گئی جنوبی لبلان میں اسرائیلی حملوں میں حزباللہ کے چار اہلکار شہید حزباللہ کا اپنے ارکان اور سینئر حماس رہنما کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان اسرائیل نے تین ماہ میں غزہ پر پینسٹھ ہزار ٹن بارود برسا آیا جو ہیرو شیما میں گرائے جانے والے تین جوہری بموں سے زیادہ ہے اب تک پینٹالیس ہزار میزائل برسائے گئے بعض دو ہزار پاؤنڈ وزنی تھے ایران میں دو دھماکوں میں ایک سو تین افراد کے جانبھاق ہونے پر مکمل سو دھماکے کرمان کے قبرستان میں کمانڈر قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ہوئے ڈیر سو سے زیادہ زخمے اسپتالوں میں منتقل شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ گورنر کرمان نے واقعے کو کھلی دہشتگردی قرار دے دیا ایرانی صدر کہتے ہیں دہشتگردی میں ملوث کرداروں سے بدلہ لیں گے ترجمان بائٹ ہاؤس جان کربی کی حملوں میں امریکہ کے ملوث ہونے کی تردیر سیڈنی ٹیسٹ کا آج تیسرا روز دوسرے روز کا کھیل بادلوں کی نظر رہا تیز بارش کے باعث میچ متاثر قبل از وقت چائے کا وقفہ کرنا پڑ گیا ویکٹ کو بھی کور کر دیا گیا بارش نہ رکھنے پر کھیل ختم کرنا پڑ گیا آسٹریلیا کے دو ویکٹ کھو کر ایک سو سولہ رنس ڈیوڈ وارنر چونتیس رنس بنا کر آغا سلمان کا شکار بنے عثمان خوجہ کو عمیر جمال نے سینتالیس رنس پر چلتا کر دیا لیووشن تیس اس میں چھے رنس پر نوٹ آؤٹ پاکستان نے پہلے انکس میں تین سو تیرہ رنس بنائے پہلے عبداللہ شفیق کا ڈیوڈ وارنر پر دستے شفقت اب سائم ایوک کی مہربانی ٹیسٹ دیبیو کرنے والے پاکستانی اوپنر نے آخری ٹیسٹ کھیلنے والے آسٹریل بھی اوپنر کا سلپ میں آسان کیچ پھرا دیا آمیر جمال کی گین پر وارنر کو بیس کن فرادی سکور پر لائف لائن مل گئے بھی آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وارل کپ کا تدائی شیڈیول تیار پاکستان اور بھارت کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ٹی ٹوئنٹی وارل کپ چار سے تیس جون دو ہزار چوبیس امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہوگا بیس ٹیمیں شرکت کریں گی پہلے راؤن میں پانچ پانچ ٹیمیں چار گروپس میں مقابلہ کریں گی پاکستان اور بھارت کے ساتھ گروپ میں آئرلینڈ کینیڈا اور میزبان امریکہ شامل پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ چھ جون کو جیلیس میں امریکہ کے خلاف کھیلے گی نو جون کو نیو یارک میں پاکستان اور بھارت کا میچ تجویز ملک میں جاری کی دھوم مغربی سسٹم بلوچستان میں داخل آج سے چاہی کوئٹا چمن زیارت سمیت دیگر شہروں میں بادل برسیں گے پہاڑوں پر برفباری بھی متوقع پنجاب خیبر پختونخواہ اور بالائی سندھ شدید دھون کی لپیٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق نو جنوری سے کراچی میں سردی بڑھنے کا امکان شہر میں شمال مشرق ہواوں نے انٹری دے دی دن میں ٹپ ٹپ خوار کا امکان پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی باروی بارہ کڑا مشک پاک بحریے کے تابوں سے سی فیس کا بہرہ عرب میں نقاب مشک میں پی ایم ایس اے کے بحری جہازوں کی شرکت پاکستان ائر فورس کے ہوائی جہازوں کا مظہرہ مشک میں نگرہ وزیراعالہ سن جسٹس ریٹائرٹ مقبول باقر سیول اور اسکری اوفیشل سمیت غیر ملکی مندوبین نے شرکت کی پاکستان پیپلز پارٹی کے بانیے چیرمین مولک کے پہلے منتخب وزیراعظم شہید ذلفقار علی بھدو کا شاہ ونوہ یوم پیدائش آج بنایا جائے گا انیس سو پیسٹھ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا بھرپور موقف پیش کیا انیس سو سرسٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی پاکستان کے صدر اور پھر انیس سو تہتر میں پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہوئے ان کی پھانسی کو چڑھانے کا آج بھی سپریم کورٹ کا فیصہ متناظر رہا صدارتی ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں تحاضر سمان اس میں آپ کو بہت ہیومر ملے گا بہت کامیڈی ملے گی گانے اچھے ملیں گے تھوڑا سا ڈانس بھی اچھا وکری ٹائپ کا ملے گا سو یہ بیسیکلی آرٹ فیلم نہیں ہے سب سے پہلے تو میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ this is not an art film it is a tilt towards commercial cinema in a different way ایک عورت کی جدو جہد کی کہانی فلم وکری سینما گھروں میں دھوم مچانے کو تیار فلم اداکارہ فریال محبوط کلشن مجید سمیت کا ہی بڑے نام شامل ہیں آن کہا کہ فلمیں صرف لیکچر نہیں بلکہ انٹرٹینمنٹ بھی ملے گا چین میں صفائی کرنے والے روبارٹ نے ڈاگی میاں کی دھوم پکڑ لی سخت بھاگ دور کے باوجود ڈاگی دھوم نہیں چھوڑا سکا مالک نے ڈاگی میاں کے بال کاٹ کر دم نکالی